جتنے فیصلے موجودہ حکومت نے کیے ہیں اور اسپیشلی عمران خان کی سرکردگی میں اس پر یو ٹرن ہوا ہے مثلا انہوں نے کہا کہ میں پرائیم منسٹر ہاؤس استعمال نہیں کروں گا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جو ملک کا صدر ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس استعمال نہیں کرے گا لہذا گھر میں رہے گا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ گورنر اور چیف منسٹر جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے دفروں میں بیٹھیں گے نہیں بیٹھ رہے اپنے بڑے بڑے دفروں میں بیٹھ کے عیش لگائی ہوئی ہے خود عمران خان نے کہا کہ دو نوکر ہوں گے میرے پاس دو بندے ہوں گے لیکن وہی چالیس چالیس گاڑیوں کی فوج زفر موج ہے انہوں نے کہا کہ جناب ہم فس کلاس میں سفر نہیں کریں گے وہ جناب سپیشل جہاز لے کے جا رہے ہیں تو مطلب برگ گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے پابندی لگائی ہے مطلب کہ یہ حکومت پابندیاں کچھ لینے کے لیے آئی ہے یا دینے کے لیے آئی ہے کوئی ایک کام ایسا بتا دیں کہ جس میں وہ یہ کہیں کہ ہم نے یہ دیا ہے بہن سے بیج دی ٹھیک ہے مطلب کہ ایسے ایسے کام کر رہے ہیں اور وہ بہن سے جتنے کی بیچیں اس سے کتنے کہیں زیادہ پر اس کے اشتہارات پر خرچ کر دیا ہے تو مطلب کہ یہ ایک ریٹرک ہے ایک تماشا ہے ایک نابالغ لوگوں کا ایک جم گھٹا ہے جو اس حکومت میں لاکہ زبردستی بٹھایا گیا ہے جو جنہیں پاکستان کے عوام نے ووٹ نہیں دیا کبھی تو یہ ان لوگوں سے کوئی مجھے توقع بھی نہیں ہے اس طرح کی کوئی اچھی توقع نہیں ہے ان لوگوں سے تو اب یہ ان پر پابندی لگا دیا مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ اس ملک کے جو صاحب سروت لوگ ہیں انہیں حکومت کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے علاج کرانے کے لئے لیکن جو صاحب سروت نہیں ہے وہ کسی وجہ سے کوئی وزیر بن گیا ہے یا امن نے بن گیا ہے یا ایم پی اے بن گیا ہے اور وہ غریب آدمی ہیں اور میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں اس کا علاج جو ہے یا تو پاکستان کے تمام لوگوں کے علاج ختم کر دیں اور ان سے یہی امید ہے یہ ایک وقت میں یہ بھی کریں گے بھائی بات یہ ہے کہ ایک آدمی غریب ہے اس کو کوئی موزی مارزل لگ جاتا ہے اس کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا تو اس کا کون آپ نے دفع بندی لگا کہ بڑی واہ 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 کر آ رہے ہیں ان باتوں سے واہ واہ نہیں ہوگی یہ بھک منگی حکومت جو ہے یہ واحد حکومت ہے جو بھیک بھی مانگتی ہے اور بھاشن بھی دیتی ہے مطلب کسی بھک منگے کا آج تک کسی نے بھاشن تنا ہے اور جا کے چینہ میں بھاشن دیتے ہیں سعودی عرب میں بھاشن دیتے ہیں یہ بھاشن دینے والا دیتا ہے لینے والا تھوڑی دیتا ہے تو یہ صرف مطلب کے بہت زیادہ جو ستائی لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر بہت پھولتے ہیں خوشی سے کہ ہماری بڑی تعریف ہو رہی ہے ان باتوں سے تعریف نہیں ہوگی یہ غلط فیصلے ہیں اور یہ فیصلے سارے جو ہیں سوچ سمجھ کے کیے گئے ہیں ایسے انہی یہ فیصلے ہو گئے جنہیں اٹھا گئے آپ ختم کرتے جا رہے ہیں ان فیصلوں کے پیچھے عقل و دانش ہے اور ادھر کی جو عقل و دانش ہے وہ کوکین کی نظر ہو چکی ہے اس لیے اس طرح کے فیصلے ہو رہے ہیں موسیقی